یہ سموسہ ہو گئے جو کہ بڑی دلیشیس سموسہ لگ رہے ہیں یہ چکن کے سموسہ ہیں افتار کیلئے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ ابھی رہتے ہیں اور کبیر کی ریسٹورنٹس میں میں پہنچ چکے ریفرنٹ قسم کے سیلیڈز یہاں پہ رکھے گئے ہیں یہ ہے بلکل بغیر کریم کے اور یہ ہے رشیان اس کو میرے خیال سے بولتے ہیں اتنا مجھے نہیں پتا لیکن یہ رشیان سیلیڈز تقریباً اور یہ جو کیچپ ٹائپ ہے یہ پتہ نہیں کونسی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کابلی پلاو سپیشل اور پشاور کی جو سوکات ہے وہ یہ ہے اس میں چکن جس جگہ سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہ ایک پاکستان اور جاپان کی ہلپ سے یہ ٹنل بنایا گیا تھا تقریباً کوئی دو ہزار دین سے دو ہزار چار کے بیچ میں اور یہ جو جگہ ہے یہ ہمارا ٹریبل جو ہے پاک پہاڑ سے لے کے پشاور کیلئے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کو کور کرتا ہے کم کرتا ہے جبکہ دوسرا جو راستہ ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے بلوک میں سرور دکھاؤں گا اور اس وقت جو ہم کور کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تقریباً فرینڈشپ ٹینل نیچ پاکستان اور جاپان کا فلیک بھی اندر موجود ہے اوپر لگا ہوا ہے اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں جو ٹنل ہے یہ میں کور کر لوں گا کروس ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آگے کا جو منظر ہے وہ ایک گاؤ ہے درہ آدم خیل تو اس کے جو پہاڑ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں بس یہ ٹنل کروس ہونے والا ہے اور اب جو ہے یہاں پہ کوئلے کی کانے ہیں بہت زیادہ جہاں سے پاکستان کا کوئلہ پورے پاکستان میں یہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہاں سے ہی جاتا ہے کافی شہروں میں اور باہر کے ممالک میں بھی جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے پہاڑے ہیں ان سب پہاڑوں میں یہ کوئلے کی کانے ہیں کافی زیادہ بزنیسز یہاں پہ لے افتار کیلئے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ ابھی رہتے ہیں اور کبیر کی ریسٹورنٹس میں میں پہنچ چکا ہوں پشاور میں اور اندر جا کے میں آپ کو منیو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو انجوائے کرواؤں گا کہ کیا چیز ہے تو پشاور کی کبیر ریسٹورنٹ میں بوفے انشاءاللہ ٹرائی کریں گے آج افتار میں تو چلتے ہیں اندر کبیر ریسٹورنٹ کے انٹرنس میں ابھی یہاں پہ جو ہم نے بوفے کیلئے پیمنٹ کر دیا تقریباً پانچ بندوں کا پر پرسند تری تھاؤزنڈ ہے اور اندر میں انشاءاللہ دکھانے والا ہوں کہ اندر کیا چیز ہے پانچ بندے انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ہمیں جو ہے ٹیبل الاؤ کیا جائے گا لوٹ کیا جائے گا تو میں اندر کا منظر بھی آپ سب کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ بچوں کیلئے کھیلنے کی بھی جگہ ہے یہ لان ٹائپ بنایا گیا ہے یہاں پہ یہ بچوں کیلئے کھیلنے کی جگہ ہے پلے گراؤنڈ ہے ایزیلی آپ بچوں کو بھی لا سکتے ہیں بہت انجوائے کروا سکتے ہیں اور یہ ہے وہ کبیر ریسٹورنٹ جس کا ایک منظر ہے خوبصورت یہ بوفے کی ٹیبلز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ریسٹ کی بھی ٹیبلز ہیں آپ وہاں پہ آ کے یہ آپ لوگ کو صرف بھی کر سکتے ہیں یہاں اس سائٹ پہ بھی ہے رائٹ پہ بھی جو سامنے کبیر کا پورا ایک خوبصورت سی بیلڈنگ بنائی گئی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اندر بھی چل کے دیکھیں گے اوپر بھی چاہوں گا انشاءاللہ یہ ہال ہے اور اس طرف یہ بیکری ہے ہال ون اور ہال ٹو ہو گیا اس طرف بھی چائیں گے انشاءاللہ پورا بوفے میں آپ کو چیک کرواؤں گا کافی زیادہ چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس افتاری کا ٹائم ہے تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ سرک کر رہے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے کبیر کے ریسٹورنٹ میں پشاور میں جب بھی آپ آئیں تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس جگہ ہے اور یہاں پہ یہ آپ یہ وارٹر کی جگہ دیکھ سکتے ہیں پانی کا ایک فوارا ٹائپ بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے شام کا منظر ہوگا اور یہاں پہ جتنی بھی لائٹنگ لگی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کول لگایا ہوا ہے ہاں یہ طرف لے کر جانے والا ہوں یہ ہے ہال ون اور ہال ٹو جو کہ فیملیز کے لیے ہے ایزیلی یہاں پہ آپ اندر فیملیز کے ساتھ بھی ڈینر بھی کر سکتے ہیں لنچ بھی کر سکتے ہیں بغیر رمضان میں اگر رمضان کے بغیر آپ کسی بھی ٹائم پہ آئیں تو یہاں پہ آپ ہال ون یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہال ون ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہال ٹو ہے تو ایزیلی فیملیز کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ ڈینر بھی کر سکتے ہیں اور افتار بوفے آپ کو ایزیلی یہاں پہ مل سکتا ہے دکھانے والا ہوں بوفے میں کیا کیا چیزیں آہ افتاری میں تو دیکھتے ہیں سارا جو ہے یہ ان کا بہت ہی بیزی کچن ہے اور یہاں پہ ہر چیز ابھی فیلحال تقریبا کوئی افتار کیلئے پندرہ سے بیس منٹ رہتے ہیں پندرہ منٹ تقریبا رہتے ہیں یہاں پہ سموسے بھی بن رہے ہیں اور یہ جو چکن اور سجی وغیرہ یہاں پہ بن رہی ہے یہ پورا ٹری لگائی گئی ہے یہ میرے خیال سے وہ زمین میں کھڑا لگا کے بکرا اور بکری کے جو پیسز ہوتے ہیں یا چکن کی پیسز وہ اندر جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اندر زمین میں رکھ کے اوپر سے چادر لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں یہ ہے اس کا افتار بفے بفٹ کہتے ہیں یا کیا بھی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے چکن کا پکوڑا ہے کباب ہے کباب آپ دیکھ سکتے ہیں ہائے 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 چپلی کباب اور یہ چکن کے جو نگٹس نگٹس نہیں زنگر میں ڈالتا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا یہ کیا چیز ہے اس کیا یہ جو گلاسز رکھے گئے ہیں یہ بعد میں آپ گرین ٹی بھی بنا سکتے ہیں لیمن بھی پڑا ہوا ہے اور یہ شگر ہے کرسٹل پریمیم کالٹی شگر یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ آپ گرین ٹی بھی پی سکتے ہیں اگر کھانے کے بعد آپ نے گرین ٹی پینا ہو اور ساتھ میں لیمن آزان آزان بھی شروع ہو گئی ہے اور ابھی افتار کا ٹائم ہے تو افتار کریں گے پھر اس کے بعد جو ابھی یہ سٹارٹر پیک ہے سٹارٹر پیک کے بعد انشاءاللہ پورا جو بوفے ہے وہ الگ سے پھر اوپن ہوگا وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے نماز کے بعد شام کی نماز جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس وقت اوپر جو ہے نماز ہو رہی تھی اور میں ابھی نیچے اترا ہوں تو اس کے بعد جو کھانے کا بوفے لگے گا وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو میرے ساتھ رہیے اس ویڈیو میں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل کا ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکے تو چلتے ہیں بوفے کی طرف اگر کھانے کے بعد اب سٹارٹر پیک تو چل گیا تھا اور اس کے بعد جب وہ چکن اور لیم وغیرہ جو یہاں پہ سرف کرتے ہیں بوفے میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ دکھاؤں گا آپ کو سب کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں یہ ہے چینیز رائس اور اس کے ساتھ جو ہے یہ منچورین منچورین ہو گیا سپگیٹیز سپگیٹیز کے ساتھ ہو گیا یہ ہے لازانیا یہ سب چینیز ڈشز ہیں اور یہاں پہ جو سرف ہو رہی ہیں لازانیا جو ہے وہ یہ بڑا ہی زبردست کوئی بنایا گیا ہے چیک کر سکتے ہیں اس میں چیکن کے بجائے کیمہ ڈالا گیا ہے بیف کیمہ اور اوپر سے جو سرونگ کی گئی ہے چیز کی بڑا ہی زبردست ہے یہ ہے کچھ سلٹ ٹائپ بنایا گیا ہے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اور وہ آگے ہے پاسٹا وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آگیا یہ پاسٹا اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے چینیز ڈشز جو یہاں پہ سرف کی جا رہی ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے یہ ہو گئی روٹی تندور کی لگیوی یہ بڑی ہی زبردست جیسے رومال ہو ایک بہت ہی نرم ہوتی ہے یہ بڑی ہی زبردست روٹی ہے یہ ہو گئے کچھ تکی وغیرہ آگئے ہیں کباب وغیرہ یہ ہے کابلی پلاو سپیشل پشاور کی جو سوکات ہے وہ یہ ہے جس میں چکن بھی ڈالا گیا ہے بہت ہیڈی پیشیس ہے روٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ دیکھ سکتے ہیں سالن وغیرہ بفتہ جی تو یہ تھا آج کا میرا ولوگ جو کہ بس انڈ ہو چکا ہے اور اس وقت میں جا رہا ہوں واپس گھر اور کیسا لگا آپ کو آج کا یہ کبیرز کا ولوگ جو کہ ٹریول ولوگ تھا اور اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی زبردست جگہیں ہوں گی اور اس کے علاوہ جہاں پہ بوفیز ملیں گے یا کھانی کی جگہیں ہوں گی تو وہ بھی میں انشاءاللہ ایکسپلور کروں گا نیکس بلوگز میں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلوگ میں تو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ